بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین حکومت اپنی نائہلیوں کی وجہ سے مختلف طریقے سے گھرتی تھی لجا رہی ہے مہنگائی کا عذاب ہے معیشہ تباہ ہو رہی ہے خوش سے ناراضی ہے پھر اس کے بعد انہوں نے اور ایسے جواں پر محاذ کھول لی ہیں جس سے ان کی اپنی سختی ہے جیسے کہ میں شروع کرتا ہوں گورنر سٹیٹ بینک سے گورنر سٹیٹ بینک نے انگلینڈ کے اندر ایک بیان دیا ایک کانفرنس کے اندر جہاں پاکستانی موجود تھے انہیں کہا جی پاکستانی کرنسی جو سیئر ڈی ویلی ہو رہی ہے اور جس کی وجہ سے بہت نقصان ہو رہا ہے انہوں نے کہا نہیں یہ بات نہیں اگر کسی کو نقصان ہوتا ہے تو دوسرے کو فائدہ بھی ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے جو غیر ملکی پاکستانی ہیں جو دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں وہاں سے تارکین بطن جو پاکستان بھیجتے ہیں تو ان کے رشتداروں کو زیادہ پیسے ملتے ہیں کیونکہ پہلے ان کو سو روپے ایک ڈالر پر ہنڈر ایک روپے سو روپے ملتے تھے اب ان کو ایک سو اسی روپے ملتے ہیں یا ایک سو پہ چتر روپے ملتے ہیں کیونکہ اتنا فرق پڑ گیا ہے یہ اتنا ہی بے وکوفانہ فیصلہ ہے کہ جیسے کہ کوئی آدمی کہہ کہ جیسے آپ کی جیب میری جیب پٹ گئی ہے تو کہہ دوسرا بندہ کہہ کہ یہ جیب آپ ہی کٹی ہے ایک کو نقصان ہوا ہے لیکن جو جیب پترے کو تو فائدہ ہوا یا جس طرح سے کہتے تھے کہ بھئی سلاب آ گیا اور سلاب کے اندر جو ان سے ہیں بہت لوگوں کے گھر اجڑ گئے لیکن دوسرا دیکھا جائے تو راج مزدوروں کو فائدہ ہوتا تھا تو یہ اس قسم کی جو معیش ہے تو انہوں نے بیان کی ہے اس قسم کی بات بیان کر رہے ہیں اس سے نظر آتا ہے کہ کتنے قابل لوگ جو ان سے ہیں عمران خان صاحب نے بھرتی کیے ہوئے ہیں تو ناظرین میں آپ کو ایک یہ بارہ ربیل اول کے پر کچھ کام ہوئے وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا کچھ پاکستان میں ہوتا رہا ہے ناظرین آپ نے یہ ملازق کیا یہ بارہ ربیل اول کو یہ پہ یہ اس قسم کا تحریک انصاف نے پیش کیا کہ بقیدہ خاتون کو لڑکی کو وہاں پہ سامنے سجاب بنا کے تاج بنا کے بٹھایا ہوا تھا یہ اس کا مقصد کیا تھا پہلے تو ہوا کرتا تھا کہ عربی بنا کرتے لوگ عربی لباس پین کے پھرتے تھے اٹھوں پھرتے تھے گھوڑوں پھرتے تھے اس دفعہ انہوں نے کوئی نرالہی کام کیا یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا لوگوں کو کیا چیز بتانا چاہتے ہیں یہ ہور پہ دکھارے تھے کہ یہ آپ نیک کام کریں گے تو اس قسم بھی ہوریں ملیں گی یہ ہوگا کہ کیا چیز ہے یہ سمجھ نہیں آئی کچھ کچھ چیز کی کہ یہ ان کو وضاعت کرنے چاہیے گورنمنٹ آف پی ٹی آئی کو انہوں نے بارہ ربیل اولو اس دفعہ سرکاری طور پر منایا اور جبکہ ان کے بہت سارے مسائل تھے الحمدلہ ہر مسلمان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سال بڑھ کے عزت کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں ناچے گائیں اور اس قسم کی حرکات کریں اور اس کے بارہ ربیل اولو کے اگلے دن جب لوگوں نے دیکھا کہ کیا ہوا کہ کھوڑوں میں کھوڑے میں یہ میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہ لوگ نکال رہے ہیں وہاں سے یہ جو توہین ہے اتنی زیادہ کہ کہ انہوں نے اس کو ان کو وہاں سے اگلے دن اتار اتار کے پھیکا اور کھوڑوں میں پھیک دیا لے کے سارا جس میں مزید نقوی بنی ہوئی ہے خانہ کعبہ ہی بنا ہوئے قرآنی آیات بھی لکھی ہوئی ہیں اللہ رسول کا نام بھی لکھا یہ سب کھوڑے میں پھیک دیا گیا لوگوں نے کہا کہ بس پارک ہو گئے یہ اتنی بڑی زیادتی ہے کہ یہ آپ جو جو سا وہ ایک دن کے لیے تھا اس کے بارے ختم ہو گیا اس کا اترام تھا کوئی اگر کسی آدمی سے مچارے چھوٹے آدمی سے قرآن شریف کا صفحہ پھٹ جائے تو اس کو آپ مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ جو قرآن کی بے حرمتی ہو گئی اور یہ جو بے حرمتی ہوئی ہے سرکار نے کی ہے اس کا کون جواب دے ہو جن لوگوں نے اس کو بنوایا تھا ان لوگوں کیوں نہیں پکڑتا ان کے تو نام بھی لکھی ہوتی ہیں ان لوگوں کے تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں اور یہ اتنی تکلیف دے بات ہے جس کی کوئی انتہا نہیں بہرحال یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے جس کی بے برکتی جو اسی ہے پاکستان میں ہے لبیک والے جن سے ہیں انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ آج جن سے ہے وہ یعنی کہ بائیس تاریخ کو وہ لوگ تاریخ چلائیں گے اور حکومت کے خلاف اور اپنے دھرنے اور شروع کریں گے اور مارچ کریں گے وہ لاہور سے اسلامباد کی طرف فی ٹی ایف کا اجلاع جن سے وہ ختم ہو گیا ہے اور پاکستان کی پوزیشن جیسے ٹی کی پوزیشن میں جیسے گریہ لسٹ میں تھا پاکستان اب بھی پاکستان کو گریہ لسٹ بھی رہنا پڑے گا پاکستان کے اپنے بہت سارے اور بھی الزامات ہیں جو ابھی تک پاکستان نے دور نہیں کی ہیں اور جو لسٹ کے مطابق جو سنگین الزامات ہیں اس کو دور کرنا بہت ضروری ہے تو یہ صورتحال بن رہی ہے جیسے کہ جنرل ندیم سے جنرل ندیم انجم سے عمران خان صاحب کی ملاقات کی ہوئی ہے اور جو موجودہ صورتحال ملک کے اندر خاص اور پھر لبیک کا جو دھرنا شروع ہو رہا ہے اور جو یہ مارس کر رہے ہیں اسلام آگی طرح اس کے سلسلسلے میں گفت ہوئی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں اس وقت پی ٹی آئی کی گورپنڈ جنسی ہے وہ پوری آسمہ شرازی کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ اس نے بیگم صاحبہ جو خاتون اول کے خلاف نازیبہ الفار استعمال کیا کہ وہ جادو ٹونا کرتی ہیں وہ کہتے ہیں اس کے پروف ہمیں علاقے دو بارت وہی پروف علاقے دیں گی جو پروف اگر آسمہ شرازی کے پاس ہوں گے تو وہ ضرور دے گی جو تو اس نے کہا ہے وہ بھی ایک بڑی اکر ہے بارت حکومت جنسی ہے سارے کام چھوڑ کے اس پر لگ رہی ہے حکومت کی حالت جنسی ہے وہ دن پہ دن پکلی اسی جا رہی ہے اور حالت اتنی خراب ہو رہی ہے کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہے اس کو کوئی بھی چھوٹی سی چیز میں مل جائے تو وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور تاکہ لوگوں کا دھیان پلٹ جائے دھیان بدلانے کا یہ طریقہ ہے آپ نے دیکھی دیا ہے کہ جتنے قابل لوگ انہوں نے بھرتی کیوں ہوئے ہیں گورنر سے لے کے گورنر اگر گورنر سٹیٹ بینک کا یہ حال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باقیوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے جو صورتحال ہے ایک آنیمی تباہ ہوتی جا رہی ہے دن بہ دن اور یہ ملک جو ان سے دیوالیا ہونے کے قریب ہے جو حالات ہیں اس وقت کوئی بھی آئی ایم ایف جو ان سے وہ کردہ دینے کی صورت میں میں تیار نہیں ہے تو صورتحال پاکستان کی بگڑی ہے صرف اب پاکستان کو دعائیں ہی جو انسی ہیں بتایا سکتی ہیں لیکن جس طرح سے یہ دعائیں کر رہے ہیں جو بارہ ربی ربول کے اوپر جو توہین کی گئی ہے بینرز کی جو بینر بنائے اللہ اور رسول کے نام پہ اور جو انہوں نے کوشش کی تھی کہ جی ہم اس وقت یادگار بنائیں گے بارہ ربی اوپل بارہ ربی اوپل تو انسان اللہ تعالی کے فضل سے ہر مسلمان کے دل میں حضورت کا نام بستا ہے اور ان کے منانے سے فرق ہی پڑتا لوگوں نے اس کو دہران ہو رہے تھے بی جی تمہارے پاس نہیں ہے پیسر تمہارے پاس نہیں ہے تم کس بات کی تراغان کرو گی تم اگر دعائیں کرو نمازیں پڑھو اللہ کو یاد رکھو رسول کو یاد رکھو تو شاید تمہاری بخشش ہو جائے کہ تراغان کرنے سے لوگوں کے حق مارنے سے یہ اقام نہیں ہوں گے ناظرین یہ تھا چھوٹا سا پروغام آپ کے لیے انشاءاللہ اگلے پروغام کے ساتھ حاضر ہوں گے دعائیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالی پاکستانی خیار کرے پاکستان اس وقت مشکل صورتحال سے گزر رہے اللہ حافظ موسیقی